مسیح سو کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خداوند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشتر پشت رہتی ہے میرے ساتھ نکالیے ہسکیل نبی کا صحیفہ اس کا سنتالیسوں باب چپٹر نمبر فورٹی سیون اور اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے پھر وہ مجھے حیکل کے دروازے پر واپس لیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ حیکل کے آستانے کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے کیونکہ حیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی حیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبہ کی جنوبی جانب سے بہتا تھا تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لائیا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لیا یعنی مشرق کی رویا پھاٹک پر اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی دوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر ہزار ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا اور پانی ٹکنوں تک تھا پھر اس نے ہزار ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی گھٹنوں تک تھا پھر اس نے ایک ہزار اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی کمر تک تھا پھر اس نے ایک ہزار اور ناپا اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجے کو پہنچ گیا اور ایسا دریاء بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا اور اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد کیا تُو نے یہ دیکھا تب وہ مجھے لائے اور دریاء کے کنارے پر واپس پہنچایا اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریاء کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں آمین یہ خدا کی حضوری سے نکلنے والا ایک دریاء ہے اور آگے چل کے اگر اس کو پڑھیں تو یہ زندگی دینے والا دریاء ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے اندر جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے روحانی زندگی میں ترقی کرنے کے درجے کیا ہے جی روحانی زندگی میں ترقی کرنے کے درجے درجہ بہ درجہ خدا ہمیں اپنے بھید بتاتا ہے درجہ بہ درجہ خدا ہمیں اپنی معموری انائت کرتا ہے پولوس کہتا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ روح سے معمور ہوتے جاؤ اس کا مطلب ہے یہ ایک دن کا عمل نہیں یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے ہم ہر روز خدا کے پاس آتے ہیں خدا ہمیں اپنے روح سے بھرنا شروع کر دیتا ہے خدا ہمیں اپنے زور سے بھرنا شروع کر دیتا ہے خدا ہمیں اپنی قدرت سے بھرنا شروع کر دیتا ہے اور لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں اس دریا کے پاس تھا تو اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی اس نے ایک ہزار ہاتھ ناپا اور اس نے مجھے چلایا کہ چل بھئی آگے چل جب میں آگے گیا تو پانی میرے ٹکھنوں تک تھا پھر اس نے مجھے اور چلایا تو پانی میری کمر تک آ گیا اور چوتھی دفعہ جب اس نے ایک ہزار ناب کے اس کو آگے چلایا تو زمین اس کے پینوں کے نیچے سے نکل گئی اور پانی جو تھا وہ اتنا اوپر ہو گیا کہ اب تیرنے کی نوبت آگئی اور پھر منظر بدل گیا منظر یہ بدلا پہلے اس نے دریا کی وسط کو نہیں دیکھا تھا جب وہ کنارے پر تھا تو اس کو لگ رہا تھا کہ یہ دریا بڑا چھوٹا ہے یہ تو چھوٹا سا دریا ہے میں اس کو شاید بہت جلدی عبور کر لوں گا ایک ہزار چلنے کے بعد اس پانی کا جو لیول تھا اس کے ٹکنوں تک آیا پھر ایک ہزار چلا گھٹنوں تک آیا پھر ایک ہزار چلا تو اس کی کمر تک آ گیا پھر جب ایک ہزار چلا تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ نہ ختم ہونے والا دریا ہے جس کو کوئی عبور ہی نہیں کر سکتا خدا کی حضوری میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے جس کو ہم عبدیت میں جا کر بھی سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے خدا بہت بڑا ہے یہ سمسی کے تعلق سے لکھا ہے جب شاگرد اس کے ساتھ تھے ہر روز نینے موجزے ہوتے تھے ہر روز نینے کام وہ کر کے دکھاتا تھا ہر روز انہیں حیران کر دیتا تھا کبھی پانی پر چل کے آ رہا ہے کبھی وہ روٹییں کھلا رہا ہے لوگوں کو کبھی کبری عورت کو ٹھیک کر رہا ہے کبھی وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے اور انہیں اسی کا واضح طور پر یقین تھا کہ یہ زندگی کا مالک ہے اور یہ زندگی دینے والا ہے تو خدا کی جو ذات ہے وہ ان لیمٹیڈ ہے اور خدا کی جو حضوری ہے اس میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ چھوٹا خدا نہیں ہے وہ بہت بڑا خدا ہے وہ بہت بڑا خدا ہے اور میں نے یہ چیز دیکھی کہ عام طور پر لوگ جب خدامد میں آتے ہیں ببتسمہ لیتے ہیں اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور پھر وہ خدمت شروع کر دیتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ بڑی جلدی سے ہمیں اوپر آنا چاہیے وہ مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہر ایک اقدام اٹھاتے ہیں جس سے وہ مشہور ہو جائے مطلب وہ بندے کو بھی صحیح دعا بھی نہیں کرنی آتی تو وہ محلے کے اندر اشتہار لگوا دیتا ابھی اس نے دعا کرنی بھی نہیں شروع کی ہوتی اور پہلے شفاہیہ عبارت ناؤنس کر دیتا بھئی ابھی تو خود دعا تو کر پہلے خدا سے رہنمائی تو لے کہ تُو نے کس طرح سے خدمت کرنی ہے لیکن اس کو یہ نظر آتا ہے کہ بھئی اگر میں شفاہیہ خدمت کا ناؤنس کر دوں گا کہ میرے پاس شفاہ کی نعمت ہے تو میرے پاس لوگاں ڈھیر لگ جائے گا اور لوگ آ کے میرے سے دعائیں کرانے لگیں گے پھر خدا کام کرے گا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پھر میں مشہور ہو جاؤں گا پھر دنیا میرے پیچھے لگ جائے گی ایڈورٹائزمنٹ سے دنیا آپ کے پیچھے نہیں لگتی اگر خدا کا ہاتھ آپ پر ہے تب دنیا آپ کے پیچھے آتی ہے تب لوگ آپ کو سنتے ہیں تب لوگ آپ سے برکت پاتے ہیں اگر خدا کا ہاتھ ہم پر نہیں ہم جتنا مرضی اپنی آپ کو ایڈورٹائز کر لیں ہمارے سارے پیسے ویسٹ ہو جائیں گے جو آپ سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں وہ بھی پیسے ویسٹ ہوں گے وہ ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور استحار بازی میں جو ہم پیسے لگا رہے ہیں وہ بھی ویسٹ ہوں گے اور ایٹ دی اینڈ نظر آئے گا کہ وہ بندہ ہے ہی نہیں کہیں وہ غیب ہو گئے کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے خدا کے کام کو کرنے کی کوشش کی اس شخص کو گائیڈ کیا گیا ہے ہسکیل کہتا ہے مجھے پہلے ایک ہزار ہاتھ چلایا گیا اور پانی اس کے ٹکھنے تک تھا اس کو وہاں پر رکھا گیا تاکہ وہ دیکھے کہ یہ پانی کیسا ہے اس پانی کی فیلنگ کیسی ہے پھر اس کے بعد اس کو آگے لے جایا گیا ایک ہزار ہاتھ اور اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ یہ دریاء تو خاصا گہ رہا ہے پھر ایک ہزار ہاتھ آگے گیا تو اس کو لگا اس کا مائنڈ چینج ہونے لگا شروع شروع میں وہ دریاء کے بارے میں کچھ اور سوچ رہا تھا میں اس کو یہ بھی کہوں گا ایک تجربہ ہے جیسے جیسے آپ اس میں گہرے ہوتے جائیں گے سمندر آپ کو کنارے پر کم گہرہ لگتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ آگے جاتے جاتے ہیں یہ گہرہ 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 اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ گہرہ ہوتا جاتا ہے اسی طرح جب ہم دیپ خداوند کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ گہرہ ہوتا جاتا ہے گہرہ ہوتا جاتا ہے اور جب وہ تیرنے کی نوبت تک پہنچا زمین سے اس کے پیر اٹھ گئے روحانی ترقی کا ایک سب سے بڑا اصول آپ کو بتاؤں جب تک ہمارے پیر زمین پر لگے ہوئے ہیں ہمارا دل زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے زمینی خواہشوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اتنی دیر تک ہم روحانی ترقی نہیں کر سکتے ہیں ہم خدا کی انلیمٹیڈ بلیسنگز کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں نہ ان کو ریسیف کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پیر زمین سے نہیں اٹھتے ہیں ہمارا دل دنیاوی چیزوں سے دور نہیں ہٹ جاتا اتنی دیر تک ہم خدا کی بلیسنگز کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں جب تک ہمارے اندر دولت کی خواہش ہے جب تک ہمارے اندر رتبے کی خواہش ہے جب تک ہمارے اندر مرتبے کی خواہش ہے جب تک ہمارے اندر ان چیزوں کی خواہش ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں لوگ ہمیں اچھا جانیں اتنی دیر تک ہم روحانی بلندی کو چھو ہی نہیں سکتے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے ازاد کریں خدا سے فضل مانگیں کہ خدا ان دنیاوی چیزوں سے ان دنیاوی خواہشوں سے مجھے ازاد کر اور جیسے جیسے ہم ان دنیاوی خواہشوں سے ازاد ہوں گے ہم روحانی طور پر آپ لفٹ ہونا شروع جائیں ہم بڑھنا تو چاہتے ہیں دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن روحانی ترقی کا احساس ہمیں نہیں ہوتا کیونکہ ہم دنیا کے ساتھ جڑے ہیں میں بیاد اے گئی سامنہوں کسی نے سلام ہی نہیں کیتا میں بیاد اے گئی سامنہوں کو ہا سکے میرے نہ ملے آئی نہیں یہ کیا ہے یہ ایک جسمانی خواہش ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں لوگ میری عزت کریں لوگ میری رسپیکٹ کریں میرے سے مشورہ نہیں لیا گیا مختلف چیزوں میں ہم اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں خواہش رکھتے ہیں اور پھر ہم لوگوں سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کلام پڑ بھی رہے ہوتے ہیں کلام سون بھی رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے ہاتھ ہم دنیاوی چیزوں کو بھی پکڑے ہوئے ہیں تو کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بتائیں مجھے کبھی نہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہم رکے رہیں گے وہاں پہ جب تک ہمارے پیر زمین سے اٹھیں گے نہیں جب تک ہم دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو ازاد نہیں کرتے دنیاوی خواہشوں سے اپنے آپ کو ازاد نہیں کرتے جب تک ہم آسمان کی طرف دیکھنا نہیں شروع کرتے اور آسمانی چیزوں پر اپنا دھیان نہیں لگاتے اتنی دیر تک ہم دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے کل بھی ہم یہ بات یہاں پر کر رہے تھے کہ جب ہم اسلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ بہتر چیز کون سی ہے اور کمتر چیز کون سی ہے میں نے کل یہ مثال دی تھی کہ ایک سونے کا بسکٹ اور ایک مٹی کا بسکٹ میں یہاں پہ رکھ دوں اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ دونوں میں سے آپ جو بھی چیز اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں کہ ساری تو اسی میرے خانہ سونے لیے ڈلی ہی چکڑ نہیں کیونکہ مٹی کی کیا وقت ہے لیکن روحانی اعتبار سے ہم بیوکوفی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں ہم مٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آج ایمانداروں کی زندگی میں کہ جی پادی صاحب آپ سے بھی دعا کروائی ہے میں خود بھی دعا کرتا ہوں فیملی پریئر بھی کری دی ہے لیکن گھر سے لڑائییں نہیں جا رہی لڑائییں ہوتھے نہیں ہوتھے ہی نہیں بچے گالی نہیں مان دے میرا شوہر میری بات ہی نہیں سمجھتا میری بیوی میری بات نہیں سمجھتا معاملات جوں کہ تو ہی ہیں اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ کسی شخص کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی بہت جلن رہتی تھی اس کی آنکھوں میں باہر جاتا تھا اس کی آنکھوں میں جلن گھر میں آتا تھا جلن تنگ آکے وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری بہت پرابلم ہے میں جب کبھی آنکھیں کھولتا ہوں سوتا ہوں تو بس مجھے سکون ملتا ہے لیکن جب میں جاگ رہا ہوتا ہوں میری آنکھوں میں جلن ہی جلن ہوتی ہے جلن ہی جلن ہوتی میں پریشان ہوں میرا لاج کریں اس نے اس کو دیکھا چیک کیا اس نے کہا سر جی آپ کو رنگوں سے الرجی ہے بہت سے رنگ آپ کو ایریٹیٹ کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کے اندر جو الرجی ہے وہ پریشانی کا سبب ہے اچھا اس نے کہا پھر میں کیا کروں اس نے کہا آپ کس رنگ سے آپ کو سہولت ملتی اس نے کہا جی میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں ہرا کلر دیکھتا ہوں اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ اپنی آنکھوں کی سہولت کے لیے اپنے گھر کے اندر ساری چیزوں کو ہرا کر دیں انہیں ہرا پینٹ کر آتا ہرے پردے لاتے سب کچھ انہیں ہرا ہی ہرا کرتا وہ سکون میں آ گیا اور وہ باہر نہیں نکلتا تھا وہ ڈرہ رہتا تھا وہ کہتا تھا میں باہر جاؤں گا میری آنکھوں میں پھر تک لیف شروع ہو جائے گی میں اندر ہی رہوں گا ہری چیزیں بس ٹھیک ہے میں دیکھ اس شخص نے اپنے آپ کو لیمیٹڈ کر لیا اس گھر کے اندر ایک دوست اس سے ملنے آئے اس نے کہا بھائی کیا کیا تو نے اپنے گھر کی حالت سب کچھ ہرا انہیں کہا جی میری آنکھوں جی پرابلم ہے میرا مسئلہ ہے اس نے کہا بھائی تو ہری آنکھ لگوالے کامی مقاس آرہ ہری چیزیں آلی آنکھ لگوالے جدر جائیں گا سب کچھ ہرا نظر آئے گا کندہ میں کیوں نہیں کیتا میں انہیں پیسے لاتے یہ ہمارا مسئلہ ہے اصل میں تبدیلی کی ضرورت ہمیں ہے ہمارے فیملی کے لوگوں کو بعد میں ہے پہلے ہمیں تو روحانی ترقی ہماری اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ ہم زمین کے ساتھ جڑے ہیں زمین کی خواہشوں کے ساتھ جڑے ہیں دنیا کی خواہشیں ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہیں دوسری طرف ہم خدا کو بھی پکڑنا چاہتے ہیں ایک بندے نے نیچے بھی کسی چیز کو پکڑا ہویا اوپر بھی وہ آتھب دار ہے اوپر بھی انہوں خدا انہوں اٹھے انہوں کھیچ رہے ہیں اشتان انہوں پیچھیں ان کھیچ رہے ہیں ایڈ دی انڈ یہ ہوگا کہ وہ کسی طرف بھی نہیں جا پائے گا وہ فسا رہے گا گاؤں میں ایک بندہ وہ کہندہ ہے جیڑی ماجی کلے نہ بننی ہوں دی نا وہ جنہاں مرضی اگے جائے اور اندی ہوتھا ہی ہے کیوں جی کیونکہ وہ کلے کے ساتھ بندی ہوئی ہے اس نے جب آگے بڑھنا تھے کہ جائے نہیں سکنا پیچھے کلہ بننے ہوں جنہی دیر تک کلہ پوٹنا نہیں ہوں کڑنا نہیں ہوں دے جو اتنی دیر تک وہ آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک اس کو کلے سے ازاد نہ کیا جائے رسی کھولی نہ جائے وہ آگے نہیں جاتی چھپڑ کی طرف نہانے کے لیے نہر میں چلی جاتی ہے نہانے کے لیے پھر وہ ازاد ہے ہم بندے ہوئے ہیں دنیاوی خواہشوں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور جب تک ہم دنیاوی خواہشوں سے ازاد نہیں ہوتے ہم خدا کی قدرت کو ایکسپیرینس نہیں کر سکیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے وسیلہ سے ازاد ہوں ہم خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ازاد ہوں اور خدا کو موقع دیں کہ خدا ہمیں بلیس کریں اور آہستہ آہستہ گریجوالی ہم بڑھتے جائیں اور ہسکیل کے ساتھ یہی تجربہ ہوا اور جب زمین سے اس کے پیر اٹھے تو منظر بدل گیا اس نے دیکھا کہ یہ پانی تو حد نگاہ ہے یہ پانی تو حد نگاہ ہے میں اس کو عبور نہیں کر سکتا خدا کی معموری کی کوئی لیمٹ نہیں ایسا نہیں ہے کہ خدا کو چھوٹا سا خدا ہے اور ہم اس کو بس ایک گھنٹے کی دعا میں پالیں گے اور وہ کام جو خدا ہماری زندگی میں کر رہے ہیں اب اس سے زیادہ خدا نہیں کام کر سکتا خدا ہماری سوچ اور ہمارے خیال سے بہت آگے جا کر کام کر سکتا ہے اور خدا کرنا چاہتا ہے لیکن ہم انہی چیزوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں سالہ سالہ میں ہو گئے لیکن ہم نہ تو معاف کر سکے اپنے چیزوں کو نہ ہم ان سے محبت کر سکے نہ ہم دل سے اپنے آپ کو اس بات کے لیے مائل کر سکے کہ بندیاں توں غلط ہیں ہم دوسروں کو ہی غلط کہتے رہے دوسروں کو ہی غلط کہتے رہے اور ایسا دریاء تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجے کو پہنچ گیا اور ایسا دریاء بن گیا جس کو عبور کرنا نممکن تھا پہلے اسے ایسا نہیں نظر آ رہا تھا لیکن جب وہ اس دریاء میں اتر گیا اور تیرنا شروع کیا تو اسے لگا کہ میں اسے بور نہیں کر سکتا اور اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد کیا تُو نے یہ دیکھا کوسچن مار کے آگئے ہسکیل سے پوچھا گیا کہ کیا تُو نے یہ سارا منظر دیکھا کیا تجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ سٹوری کیا ہے یہ کہانی کیا ہے تُو ایک انلیمٹیڈ بلیسنگ کے اندر ہے تُو ایک انلیمٹیڈ دریاء کے اندر ہے جس کو خد نگاہ تک نہ تو دیکھا جا سکتا ہے نہ اس کو عبور کیا جا سکتا ہے تب وہ مجھے لائیا اور دریاء کے کنارے پر واپس پہنچایا اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریاء کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں پہلے جب وہ اترا تھا اس وقت اس کو درخت نہیں نظر آئے جب وہ واپس آ رہا ہے اور پھر منظر بدل جاتا ہے پھر اسے کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں پھر اسے درخت نظر آتی ہیں ہریالی نظر آتی ہیں پھر اسے ایک ایسی چیز کا تجربہ ہوتا ہے جس کو وہ پہلے نہیں دیکھ پا رہا تھا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند کے ساتھ ہمارا ہر دن نیا دن ہوتا ہے اور ہر دن خداوند کچھ نیا کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو خداوند کے متلاشی ہیں جو خداوند کو دھونڈ رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ خداوند اپنے چہرے کا نور مجھ پر چمکائے اور اپنی ذات کی قصد مجھ پر ظاہر کرے اپنی ذات کی وسط مجھ پر ظاہر کرے اور یہی کچھ ہسکیل کے ساتھ کیا گیا اسے بتایا گیا کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں اور میں کس طرح سے زندگیوں میں کام کرتا ہوں سو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب خدا کے ضرور آتے ہیں تو آپ خدا سے کہیں کہ خداوند میں جن چیزوں کے اندر پھنسی ہوں مجھے ان سے ازاد کر میں جن چیزوں کے اندر پھنسا ہوں مجھے اس سے ازاد کر میں ان تھوڑی تھوڑی برکات میں نہیں جینا چاہتا بلکہ میں انلیمٹیڈ بلیسنگز کے اندر موف کرنا چاہتا ہوں حالیلویہ میں انلیمٹیڈ بلیسنگز کے اندر موف کرنا چاہتی خداوند اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھا خداوند اپنی خدرت مجھ پر ظاہر کر اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کا جلال کس طرح سے آپ کی زندگی پر آٹھہرے گا اور آپ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں گے حالیلویہ